اسلام علیکم ناظرین جیٹیم ویلوگ میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو ہر بلا سے ہر مسیبت سے ہر تکلیف سے دور رکھے آمین آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ چھوٹے بڑوں کی سب کی بہت بسندیدہ ریسپی ہے آج میں اپلے ہوئے آلووں سے چھوٹے بچوں کے لئے جو سکول جانے والے بچے ہیں ان کے لئے لانچ باکس میں آج تیار کروں گی تو لانچ میں آپ بچوں کو یہ بنا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی دیکھئے کہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ یہ بڑے شوک سے کھائیں گے تو چلیں آئے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میرے پاس چار ایک بڑے سائز کے آلو تھو جو میں نے اپال لیے ہیں اب ان کو ہم پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو ہمارے اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم مسائلے شامل کر لیتے ہیں یہ میرے پاس لسن کا پاورڈر ہے یہ میں تقریباً آدھا چمچ اس میں شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش لسن ادرک بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ میرے پاس نمک ہے یہ بھی میں آدھا چمچ اس میں شامل کر رہی ہوں اگر تو آپ بہت ہی چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کے بچے مرچ نہیں پسند کر دے اور نہیں کھا سکتے تو آپ سکپ کر دیں مرچوں کو لیکن میں اس میں یہ کٹیوی لال مرچ میرے پاس آدھا چائے کا چمچ ہے اور کالی مرچ میرے پاس آدھا چائے کا چمچ ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ میرے پاس ہری مرچیں ہیں چند ایک میں نے ان کو کٹ لیا تھا یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس ہرا دنیا ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ ہے میرے پاس سوجی سوجی تقریباً تقریباً میں تین چمچ اس میں شامل کروں گی اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں مسالے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں سالے مسالے ہم نے اچھے طریقے سے آلو میں مکس کر دی ہیں اب باری ہے ہماری اس میں میدہ شامل کرنے کی تو یہ ایک چمچ میں اس میں میدہ شامل کر رہی ہوں آلو اگر آپ نے کافی دیر کے لیے اپال کے چھیل کر رکھے ہوئے تھے تو اس کے اندر سے پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہوگا اور اگر نہیں خوشک ہوا تو آپ پھر اپنے حساب سے اس کے اندر میدہ شامل کیجئے گا اور ایک دم سے آپ نے میدہ شامل نہیں کرنا تھوڑی تھوڑا کر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے میدہ یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ ڈالی تھی اب ایک چمچ میں اس میں اور میدہ شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں میدہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ہم نے اچھے طریقے سے اس کاٹا بنا لیا ہے یہ دیکھیں نہ تو یہ اتنا سخت ہے اور نہ اتنا یہ نرم ہے اب آپ اتنے اس کے چار حصے کر لینے ہیں تین حصوں کو ہم اٹھا کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں ایک کا پیڑا بنا لیتے ہیں اس کو نہ کوئی بیلنے کی جھنجٹ ہے نہ کوئی ٹکیاں بنانے کی جھنجٹ ہے بس آپ نے اس کو رول کر لینا ہے جتنا تھک پی آپ نے رکھنا ہوا اس کو رول کر لیتے ہیں اب اس کے پیسز ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اسی طرح سے آپ نے رول بنا کے سب کے پیسز کر لینا ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل ہم نے گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا یہ چھوٹی سی بال ہم اس کے اندر ڈال کے دیکھتے ہیں گرم ہو گیا کہ نہیں یہ دیکھیں جب اس کے ببل بننے شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ آئل ہمارا سے ہی اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اسی طرح سے یہ سارے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جب آپ ڈالیں تو آنچ ہماری تیز ہی ہونی چاہیے پھر بعد میں آپ آنچ کو میڈیم کر دیں ایک سیٹ سے اچھے سے براؤن ہو جائیں تب ہم نے ان کو پلٹنا ہے ماشاءاللہ بہت زبطہ سپن کا تیار ہو رہے ہیں آج کو آپ نے ہلکا کر دینا ہے تاکہ اندر تاکہ یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں ماشاءاللہ ہمارے دونوں طرف سے اچھے طریقے سے براؤن ہو جائیں آپ ان کو آپ نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ ابلوے آلووں سے جو ہم نے بچوں کا لانچ بنایا تھا وہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو یہ بچوں کا کیا پڑوں کی بھی یہ پسندیدہ ڈیش ہے یہ ہماری بڑے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہ دینے کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں شام کو چائے بنائیں اور ساتھ یہ آپ فرائی کر کے کھائیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے بچے بڑے شوق سے کھائیں گے کیونکہ اس میں مرچیں بہت کم ہیں اور لنچ باکس میں تو آپ لازمی بچوں کو یہ بنا کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی ریسپی بنائیں وہ فوراں ہی آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی ہم بہت جالد ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ